السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کے سوپ سب آئیو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہو ہماری آئیو بھی ٹھیک ہے اور سبھی روپ ٹھیک ہیں تو یہ دیکھئے ہماری آئیو مجھ سے پوچھ رہے کہ ڈانس کرو ممہ اور ایسے ڈانس کرو ایسے ڈانس کرو یہ پوچھتے جا رہے اور ڈانس کرتے جا رہے دیکھئے آئیو جب مطلب سامنے نکال کے آتی ہے نا گھر سے بہن ہم نکالتے ہیں ہر روز ہی نکالنا ہوتا ہے پر جب ہی نکالتے ہیں تو آئیو کو اتنا زیادہ خوشی ملتا ہے پتہ نہیں کیوں اور ادھا دیکھئے بھائی کاٹ رہے ہیں امی کی مطلب گارڈن کی صفائی کر رہے ہیں اور امی بھی کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے جو گھر بنانے کی ایٹ ہے ایٹیں لے کے جا رہے لوگ اور ہر طرف گھر بن رہے ہیں اور کام چل رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بارش کے سیزن سے پہلے یہ سب کرنا ٹھیک رہتا ہے نہیں تو بارش کے سیزن آ جاتا ہے تو بہت زیادہ دکت ہوتے ہیں لوگوں کو تو یہاں پہ دیکھئے ہی بیسکس کی جو پیڑ ہے یہاں پہ تین چار چار یا پاس پیڑ تھا تو دو تو پہلے کاٹ دیا بھی اور دو بھی کاٹ رہے کیونکہ یہاں پہ مٹی ڈالنے والے ہیں یہاں بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے گھر بننے کے بعد ابھی پانی جانے کا کوئی جگہ نہیں ہے تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اگر یہاں پہ مٹی نہ ڈالے تو اس لیے ہم کی گارڈن کی صفائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ سارے پودھے دیکھئے لائے ہیں ہمارے نئے گھر میں رکھ دیا ہے مٹی ڈالنے کے بعد جب پراؤ ٹھیک ہو جائے گا وہاں پہ پھر وہاں لے کے جائیں گے ویسے بھی دھیرے دھیرے صفائی تو کرنا ہی پڑے گا وہاں پہ بنے گا گارے کے لیے گھر تو یہ سب دھیرے دھیرے بنے گا پتہ نہیں کتنے دن میں بنے گا بس ہم لوگ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کام کرتے اور ایدھا دیکھئے آیو اور میں نے تھوڑا سا ہیلپ کیا تھا اور آیو کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں میں نے تو دھولیا ہے آیو آیو کے ہاتھ میں مٹی لگی ہے تو خود سے دھولی ہے بولیے خود سے دھونگی ماما پر وہ بار بار دھولی ہے پھر بھی اس کی ہاتھوں سے مٹی نہیں جاری ہے تو آخر میں تو مجھے ہی ساف کرنا پڑے گا دھولانا پڑے گا پر پھر بھی وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں خود سے ہی مطلب سب کچھ کرنا پسند کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے مطلب خود کی کام خود کریں یہی سکھانا چاہیے بچوں کو اور میں سکھاتی ہوں اور یہ دیکھئے ابھی فیلحال بھائے جا رہے ہیں مارکٹ کچھ کام کے لیے اور یہاں سے جو پدینہ کے پودھے ہیں وہ میں نے نکالیا ہے اور یہ ایٹے یہاں پہ لاکے رکھ دیا ہے اتنا ہی کام میں نے کیا ہے اور کچھ نہیں کیا یہ دیکھئے کل جو بیوی کو دیکھنے گئے تھے ہم وہ بیوی گھر آ گئے ہے اور یہ ہماری آئیو گودی میں لے کے بیٹھئے دیکھئے یہ ہماری آئیو کے فرینڈ سنم کا بھائی ہے یہ تو اسی اسی کو چوٹ لگا تھا کل گیر گئے تھے بچوں کے ہاتھ سے اور اس کے بعد اس کی بہت زیادہ نازک حالت تھا پرسو شاید تو کل تھوڑا سا اچھا ہوا آج بول رہے تھے بول رہے کہ اور بھی اچھا ہوا پر گلے سے تھوڑا سا آواز نکل رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر دکھایا یا نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں اور آئیو کو آئیو بول رہے تھے اس کی ماما سے لے لو لے لو تو یہ اس کی ماما نے دے دیا ہے اور ہماری آئیو گودی میں لے کے بیٹھئے دیکھئے اس کو بچوں کو لینا بہت پسند ہے ایکو نہیں ہے ایکو نہیں ہے ماما یہ کھو جو یہ سے ادھر آگے ہیں ہماری مٹی والے گارے لے کے تو یہ ہے ایک ٹیکٹر اور ٹیکٹر سے بھی لاتے ہیں اور ڈامپر سے بھی لاتے ہیں تو آج ٹیکٹر کے بول دیا تھا کیونکہ ٹیکٹر یہاں پر مٹی ڈال رہے تھے کسی کے گھر میں تو بھائی نے سوچا اسی کو یہ بول دیتے ہیں تو یہ ڈال دے گا اچھا ہی ہوگا پھر تو یہ دیکھئے یہاں پر ڈال رہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میری گودی میں آپ لوگ سوچ رہے ہوگے ہیں بیبی کو کہاں رکھا ہے بیبی کو میری گود میں ہی رکھا ہے میں گود میں ہی لے کے بس ویڈیو کر رہی ہوں کیونکہ چھوٹا بچہ ہے اتنا مطلب کر سکتے آپ لوگ کام اور مجھے ویسے بھی آئیو کو لے کے کام کرنے کا عادت ہے بھی اور آئیو دیکھئے آئیو بھاگ کے تو آگئے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے بھی میں نے بھی سوچا آپ لوگ کے لیے تھوڑا سا ویڈیو بنا لوں اور میں بھی جاؤ تو میں بھی اس لیے بچے کو لے کے گودی میں آگئے ہیں اور پھر دیکھئے سنم کی ممی بھی آگئی ہے اور بیبی کی سنم کی ممی گئے تھے کچھ آرڈر کی چیزیں آئے ہیں تو وہ ہی لینے کے لیے گئے تھے اور یہاں دیکھئے بیبی کی بوٹل بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ بچے جس کے بچے ہوتے ہیں ان کو پانی بوٹل سبھی چیزیں ساتھ میں لے کے چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہر کچھ تو کھلانے ہی سکتے پلانے ہی سکتے ہیں پر مامی تو سب کچھ پلا لیتی ہے یہ پر بوٹل ہی ساتھ میں لائی ہے اور اس کے بعد شام کو پھر سے آگئی ہے یہ سنم کی بہن ہے اور یہ ممی ہے اور یہ سنم ہے دیکھئے سنم اور سنم کی بہن آئے تو گھومنے کے لیے ہمارے گھر بھی آگئے ہیں اور بیبی کا پھر سے لے لیا ہے آئے انہیں بیبی دیکھتے ہیں اس کو چاہیے 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 اس جلاتے رہتی ہے تو اس لیے دے دیا ہے اس کے گودی میں اور یہ چرم کی بہن دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے بعد سو جی کی حلوہ بنایا تھا شام کو یہ دیکھئے ہم کھا رہے ہیں ہائی کال اور پرسو شاید میں ویڈیو میں نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا بہت ہی زیادہ میں افسیت تھی کیونکہ میری شادی کی سالگیرہ تھا کل 27 جنوری کو میری شادی کی سالگیرہ مطلب انیبرسری تو انیبرسری کی دین ہر لوگ ہر مطلب لڑکا ہو یا لڑکی ہو سارے کے سارے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سیلیبریشن کے موڈ میں ہوتے ہیں پر میں تھی ایک دم گم میں ڈوبی ہوئی تو اس لیے کوئی سیلیبریشن وغیرہ نے کیا ہے کیونکہ میری لیے یہ دن جو دن کل گیا تھا انیبرسری کی اس دن میری لیے بہت ہی مطلب بہت ہی انلکی دن شاید ثابت ہوا ہے اور دیکھئے میں بتانا نہیں چاہتی پھر بھی کبھی کبھر کچھ چیزیں بولنا ضروری بھی ہوتا ہے تو اس لیے میں بول رہی ہوں دیکھئے کسی انسان انسان کی دیل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ حد سے زیادہ مطلب بری حالت سے اُبھر کے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے اس طرح کی انسان کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے کبھی ایسی ایسا بھروسہ نہیں دینا چاہیے کہ اُمْر بھر کا میں ساتھ نبھاؤں گا یا پھر کچھ بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے بہت اُمیدوں کے ساتھ ایک لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے سسرال جاتے اور سسرال میں سسرال والوں کے لئے نہیں صرف اور صرف اپنے پتی کے بھروسے جاتے پتی وہ ہوتا ہے جو فرین پتی میں فرین کو دھونتے اپنے باپ کو دھونتے اپنے ماں کو دھونتے سبھی کو پتی میں دھونتے لڑکیا اور لڑکیوں لڑکیوں کو بچپن سے یہی کہ بڑا کیا جاتا ہے کہ باپ کے یہاں رہتے وقت باپ مطلب اپنے اببا یا پپا جو بھی آپ لوگ بولو بولو مطلب اپنے باپ تو بہت زیادہ حد سے زیادہ کوشش کرتے ہے ایک لڑکی کو خوش کرنے کے لئے اس کی خواہش پورا کرنے کے لئے پر شادی کے بعد ہوتا ہے یہ ذمہ داری پتی کی اور جتنا بھی ایک لڑکی کمائے یا نہ کمائے اس کی ذمہ داری ہوتے اور تب ہی اگر وہ ہی پتی اگر بول دے کہ تیرے باپ نے کچھ بھی کیا ہے میں نہیں کر پاؤ گا میں نہیں کر وں گا تیرے باپ کے گھر میں جو بھی کیا کیا ہے وہ یہاں پہ نہیں کر سکتی ہے یہ سب یہ جب بول دے کسی لڑکی کو تب ہی مطلب تب ہی اس لڑکی کی دل میں کیا گزرتا ہے وہ ایک لڑکی ہی جانتے اور کوئی بچوں کا سوچتے ہو پھر بھی اپنے پریشتے کی سوچتے ہو اور گھٹ گھٹ کے جیتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو یہ سب معمول سا لگتا ہے یہ ایک ایک وارڈ نہ بولنے سے پہلے ہزار لاکھ بار سوچ نا چاہئے اور جب آپ کے حزبین بولے کہ جس دن تجھے تجھے شادی کیا ہے وہی دن میرے لئے بہت زیادہ خراب تھا وہ دن بہت زیادہ خراب تھا تیرے ساتھ شادی کر کے میں پستار آؤ یہ سب جب ایک پتی بولتے ہے اس کے بعد اگر جو پتی پتی کے پاس ایک لگ کی جاتے اس امید پہ کہ عمر بھر کا ساتھ نبھائے گا ہر قدم قدم پہ اس کی ساتھ دے گا وہ ہی پتی اگر جب مسئیبت کی وقت آئے تب ساتھ چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ مل جائے حالان کی اس کا پتہ ہے کہ اس کی پتنی سے ہی ہے ہاں اگر پتنی غلط ہے تو میں نہیں بولوں گی کہ پتنی کے ساتھ دو پر اگر اس کی فیملی والے غلط ہے تو اس کی ساتھ دینا بھی ضروری نہیں ہے جو صحیح ہے ان کے ساتھ دو اور فیملی تو سب بھائے بہن ماں باپ اور سب ہی لوگ مل کے ایک فیملی بنتا پتی کے علاوہ اور تب اگر کبھی کبھر گلتیا انسان سے ہو جاتے اگر گلتی بھی کیا ہو تو بھی مطلب اگر آپ سپورٹ میں کھڑے ہو ہاں کوئی کوئی لڑکی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہر لڑکی نہیں تو پہلے لڑکی کو سمجھو لڑکی کیسی ہے اور جینا تو بہت جینا مشکل ہو جاتا ہے ایک لڑکی جھٹ سے اپنے آپ کو ماننے کی یا پھر گھر سے نکالنے کی یا ایسا کچھ مطلب کبھی نہیں سوچ سکتی ہے کبھی نہیں سوچیں گے لڑکی ہاتھ سے زیادہ مضبور ہو کہ یہ سب قدام اٹھاتی ہے پھر بھی اگر آپ اس کو نہ سمجھو تو اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد اس لڑکی کو توڑتے 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 ایک دم نکل جائے اس حال پہ لاکے جب چھوڑ دیتے ہو اور نو دس مہینے تک خبر ہی نہیں لیتے اس کی بیماری کا پتا چلتے بھی اس کا خیال نہیں رکھتے اور بیمار ہو بھی تو بھی ناٹک لگتا ہو اور کچھ بھی کہے سب کچھ مطلب رونا دھو نا ہر کچھ اگر ناٹک لگتا ہو تو ایسا ناٹک لگنے والے انسان سے آپ لوگ دور ہی رہو نا دور ہو جاؤ آپ لوگ کو اگر خوش ہو اتنے دن آگ میں جل رہے تھے آپ بھی خوش ہو تو خوش رہو نا آپ لوگ کو کوئی کچھ کر نہیں رہا تو ایسے رہنے دو آپ لوگ ایسے رہو خوش رہو بس اگر ایک لڑکی کو دھوک دے کے کوئی خوش ہو جاتے کسی انسان کو دھوک بس مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے پھر اگر آپ اتنے دن کوئی خبر کچھ نہ ہو اور پھر اچانک سوری بولتے ہو گیپس دینے کی کوشش کر گیپس دیتے ہو یا پھر سوری بولتے ہو یا پھر کچھ کرنے کی کوشش کر تو کیا اتنی جلدی کوئی لڑکی ماں کر پائے گی تو یہ سب نہ مجھے ڈراما کرنا نہیں آتا بس جس کو ڈراما کرنا پسند ہے وہ لوگ کرے مجھے کرنا نہیں آتا میں اندر 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 گھوٹ رہی ہوں اور سامنے میں اچھا دکھانے کی کوشش میں نے بہت پاس سال تک یہ کام کیا میں نے رویا یا پھر کچھ بھی کیا لوگوں کے سامنے میں ہس کے نکلی پر اب ہی نہیں کر پا رہی ہوں اب بھی اب میں جیس ہوں ویسے میں لوگوں کو دکھاتی ہوں میں ڈراما کرنا بس مجھ سے اور نہیں ہوگا یہ سب ڈراما نا یہ سب چوشلے ہے اور چوشلے مجھ سے نہیں ہوتا ہے اگر میری اچھا ہے جس کو دکھائی نہیں پاس سال تک میری اچھا ہے کسی کو دکھائی نہیں تو اور ویسے بھی کوئی اگر چینج ہوتا ہے کوئی اچھا بن گیا ہے کس خراب ہونے کے بعد کوئی چینج ہو جاتا ہے پر یہ دس لوگوں کو دکھے گا کہ آپ چینج ہو گئے ہو آپ جتنا بھی بولو آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھ کے لوگ ہی بولے گا اور جس کے ساتھ اپنے برا کیا ہے وہ خود محسوس کریں گی کرے گی وہ بات کہ آپ چینج ہو گئے پر آپ اوپر سے بولو چینج ہو گئے اوپر آپ کے برطاؤ وہ ہی رہے تو کہ چینج یہ بس میں اتنا کہنا چاہتی ہو اور کچھ نہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے میں ویڈیو کو آج یہ پہ end کرتی ہوں تو ہمیں یاد رکھے گا میرے ویڈیو اچھا لگا تو like share comment کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خدا حافظ